قرآن مجید ایک موجزہ ہے اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں مگر کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن سے ایمان ایک بار پھر تازہ ہو جاتا ہے جیسے کہ ان بزرگ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو صرف چند دن کے مہمان تھے لیکن قرآن کی برکت سے زندہ ہیں ڈاکٹرز نے تو مجھے جواب دے دیا تھا کہ آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور کینسر آپ کے جسم میں پھیل چکا ہے اس کا علاج ممکن نہیں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اس کے بعد سارے محلے والے اور رشتہ دار مجھ سے ملنے آگئے سب کو لگتا تھا میں چند دن کا مہمان ہوں آج کال میں میرا انتقال ہو جائے گا یہ کہنا ہے شیخ اپورا کے اسی سالہ بزرگ جن کا نام شیخ اقبال ہے شیخ اقبال پچھلے تین برسوں سے گلے کے کینسر میں مبتلا ہے ڈاکٹر کے مطابق ان کا کینسر پیٹ میں پھیل چکا ہے شیخ اقبال کا کہنا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ڈاکٹروں سے علاج ممکن نہیں تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سے خود اپنا علاج کرنا شروع کر دیا تین دن میں ایک قرآن پاک پڑھتا ہوں شیخ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ہر تین دن میں پورا ایک قرآن مجید تلاوت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ اس تلاوت کی برکت ہے کہ وہ ڈاکٹر کے جواب دینے کے باوجود ابھی تک زندہ ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی صرف اللہ کے کلام کی برکت سے زندہ ہوں شیخ اقبال نے بتایا کہ وہ ہمیشہ سے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ کے کلام میں کتنی شفاہ ہے اس بات پر ان کا پورا یقین ہے